لاہور سمارٹ سٹی میں ساڑھے تین مرلا پلارٹ کی لوکیشن کیا ہوگی بیلٹنگ میں تحیر کی اصل وجہ کیا ہے ساڑھے تین مرلا پلارٹ پر پروفٹ کتنا اور کب آئے گا اور اس کا مستقبل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سٹی میں ساڑھے تین مرلا پلارٹ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی گزشتہ روز ایک دوست نے سپین سے کال کی تو انہوں نے پنجابی کی ایک مثال دی وہ کہتے ہیں جی کہ غریباں روزے رکھے تھے دیاڑے ہی بڑے ہوگے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے کہنے پر لاہور سمارٹ سٹی میں ساڑھے تین مرلا کا پلارٹ خریدا تھا اور پروفٹ پر خریدا تھا لیکن ایک طرف تو اس کا پروفٹ بھی ہاتھر خواہ ڈراپ ہو چکا ہے اور دوسری طرف جو بیلٹنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں بھی ابھی کلیریٹی نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ بیلٹنگ کب کی جائے گی چوائی سیلیکشن کب ہوگی اور ہمارے اس بلوک کی لوکیشن کیا ہوگی سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو لاہور سمارٹ سٹی میں ساڑھے تین مرلا پلارٹ ہے اس کی لوکیشن پر اگر بات کی جائے تو عام طور پر تمام تر ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں جو چھوٹی کٹنگ ہوتی ہے اس کی لوکیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی جو بھی بیک سائیڈ پر کوئی بلوک ہوتا ہے اس میں ساڑھے تین مرلا پلارٹ کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے ساڑھے تین مرلا پلارٹ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سوسائیٹیز میں دیا کیوں جاتا ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی لینڈ ڈیویلپمنٹ آثارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان تمام ہاؤزنگ پروجیکٹس کی ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ جی یہ فکس ریشو آف پلارٹ جو ہے ہم چھوٹے پلارٹ کی کٹنگ ضرور دیں گے تو اس حوالے سے ساڑھے تین مرلا پلارٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی لوکیشن عام طور پہ کسی مین روڈ پہ نہیں آتی کسی سامنے والے بلاک میں نہیں آتی بلکہ ممکنہ طور پر اس کی لوکیشن جو ہے وہ کسی بیک سائیڈ پہ کسی گاؤں کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ دے دی جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی لوکیشن تمام ہاؤزنگ پروجیکٹس میں اس کا یہی طریقہ کار ہے اب لاہور سمارٹ سٹی میں ساڑھے تین مرلا پلارٹ کی لوکیشن کی حوالے سے بات کی جائے تو ممکنہ طور پر اس کی بھی لوکیشن کوئی بہت پرائم نہیں ہوگی لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی جو کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی میں حبیب رفیق پرائیوٹ لیمیٹڈ اور سمارٹ سٹی نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ جن کی انسٹالمنٹس اپ ٹو ڈیٹ تھی جن کے پلارٹس جو ہے وہ بیلٹنگ کے فیز میں جا چکے تھے ان کو اوورسیز ایسٹ یعنی جس کو پہلے اوورسیز ون کہا جاتا تھا اس میں انہوں نے ساڑھے تین مرلا پلارٹ کی ایک کٹنگ دے دی اور وہاں پر تمام لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا جس کو سیکٹر ایم بھی کہا جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے تو ممکنہ طور پر لاہور سمارٹ سٹی میں بھی ایک فکس نمبر آف پلارٹس شاید کسی ڈیولپڈ ایریا میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے ان کو اکومڈیٹ کر دیا جائے لیکن جو لوگ انسٹالمنٹس بروقت نہیں دے رہے ہوں گے تو شاید ان کے لیے وہی بات ہے ان کا بلوک یا ان کی جو لوکیشن ہے وہ عام طور پر بیک سائیڈ پر کہیں آئے گی دوسری بات ویلٹنگ میں تحیر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا جی قریبا روزے رکھے تو دیاری وڈے ہوگے اس کے حوالے سے بات کریں تو لاہور سمارٹ سٹی کی انتظامیہ سے ہم نے متدد بات اس حوالے سے سوال کیا انہوں نے یہ بتایا کہ جی چونکہ ہمارے جو لاہور سمارٹ سٹی کی ماسٹر پلاننگ ہے یہ سربانہ جو رانگ کر دی ہے تو جب ہم نے ساڑھے تین مرلہ پلات بعد میں اس میں ایڈ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کی ٹاؤن پلاننگ اور باقی ساری چیزیں چونکہ کرنا تھی تو اس وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کا جو ساڑھے تین مرلہ کا حامنی پاک بلوک ہے تو اس کی ٹاؤن پلاننگ اپنے فائنل فیز میں داخل ہو چکی ہے تو ممکنہ طور پر آنے والے ایک مہینے تک جو ہے وہ آپ لوگوں کو چوائس الیکشن کی آفر کر دی جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے پلات نمبر سیلیکٹ کر سکیں گے اور لائک وائز جب رینڈم بیلٹنگ سٹارٹ ہوگی تو ممکن ہے کہ رینڈم بیلٹنگ دونوں چیزوں کی اکٹھی بھی ہو سکتی ہے اچھا اب اس کے پروفٹ پر بات کریں کہ مطلب پروفٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ کنسرن ہیں پریشان ہیں کہ ہم نے تو دو لاکھ ہڑا ہی لاکھ روپے پروفٹ پر پہلے دن میں بکنگ کروای تھی تو آج تو پروفٹ کافی اتک ڈراؤپ ہو چکے ہیں دیکھیں لاہور سمارٹ شیٹی کے سارے تین مرلہ جو پلات ہے اس میں جو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کو اتنے ٹائم میں اتنا پروفٹ مل جائے گا وہ آپ سے جھوٹ بولیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ جو موجودہ مارکٹ کے ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھا جائے تو ساڑھے تین مرلہ کے پلات پہ جو اگر آپ نے دو لاکھ روپے بھی لیا ہے تو بیس لائن پہ آتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا ہاں اگر آپ کا پلات کسی چوائس الیکشن میں آ جاتا ہے اچھی جگہ پہ آ جاتا ہے تو ممکنہ طور پہ پھر وہ بیس لائن سے اوپر جا سکتا ہے ادر وائز آپ کا پلات جو ہے وہ فوری طور پہ دو تین لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ روپے پروفٹ میں نہیں جائے گا اس کی میں مثال اگین آپ کو کیپٹل سمارٹ سیٹی کی دوں گا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جو ساڑھے تین مرلہ پلات آیا تھا اس کی تین ریٹس آئے تھے پندرہ لاکھ سولہ لاکھ دس ہزار اور اس طرح سترہ لاکھ نانوے ہزار لیکن ان تینوں پہ جو پروفٹ آیا وہ تب ہی آیا جب وہ پلات آن گراؤنڈ آگئے اس سے پہلے ان پہ پروفٹ ہاتھ ترخواہ نہیں تھا پندرہ لاکھ والی بکنگ پہ کچھ لوگ ڈیمانڈ کر لیتے تھے لیکن وہ کوئی بہت اچھا سٹینڈرڈ سیٹ نہیں تھا اب جو ساڑھے تین مرلہ لاہور سمارٹ سیٹی میں ساڑھے اٹھارہ لاکھ روپے والا ہے اس میں جو لوگ بیلٹ کروا لیں گے ممکنہ طور پر ان کے پلات کی پروفٹ کی سیچویشن بہتر ہو سکے گی لیکن جو لوگ بیلٹنگ نہیں کروائیں گے تو ان کے لیے میری یہ حبر ہے اس کو حبر سمجھ لیں اس کو ہدایت سمجھ لیں کہ آپ کو پروفٹ اتنی جلدی بہت اچھا نہیں ملنے والا اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں میں تو کہتا ہوں لاہور سمارٹ سیٹی میں آپ کو ساڑھے تین مرلہ پلات ڈیلیور ہو جائے یہی کافی ہے بجائز کے کہ آپ پروفٹ کے چکر میں پڑے رہیں اچھا جی اب اس کا مستقبل کے دیکھیں لاہور سمارٹ سیٹی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی بہترین ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے پلان کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی اگر کل کو آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی میں ساڑھے تین مرلہ پلات مل جائے تو یہ آپ کی بڑی خوشکسمتی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے جو ایک پرائم پروجیکٹ ہے پرائم لوکیشن پر لوکیٹیڈ ہے اور بڑا ویل ڈیزائنڈ ویل پلانڈ پروجیکٹ میں بھی ساڑھے تین مرلہ پلات اگر آپ کو ملتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو باقی سوسائٹیز کے ساتھ یا لاہور شہر کے ساتھ کمپیر کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو بہتر سہولیات کے ساتھ آپ کا پلات ڈیولیور کیا جائے گا تو میرا زازی طور پر حیال ہے جو لوگ انڈ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کسی بھی ڈسٹریکشن میں نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انسٹالمنٹس بروق دیں اپنے پلات کی بیلٹنگ کروائیں اور اس کی پوزیشن کی طرف اس کی ڈیلیوری کی طرف فوکس رکھیں نہ کہ اس طرف فوکس کریں کہ ہمیں کتنا پروفٹ مل رہا ہے اور بات بات پہ لوگوں کی باتوں پہ کاننا درینبل کے سیدھا چلیں اور اپنا پلات جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں تو اب ظاہری بات تو اس میں ڈیفنیٹلی ورٹ لگے گا تھوڑا سا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پلات نہیں ملے گا تو یہ لاہور سمارٹ شیٹی میں ساڑھے تین مرلہ پلات کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام چیزیں بہتر انداز سے سمجھ آ چکی ہوں گی ہمارے ایک سیاستدان ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا وہ between the lines بات کرتا ہوں میں ان لوگوں سے محاطب ہوں جو لوگ اکل رکھتے ہیں جو لوگ شعور رکھتے ہیں جن لوگوں کو میری باتیں نہیں پسند آتی یا وہ چیزوں کو جو ہے وہ اوپر کی سطح پر دیکھتے ہیں تو شاید ان کے لیے جو ہے وہ میری ویڈیوز نہیں ہیں میری ویڈیو ہمیشہ ایک سمجھدار اکل مند بندے کے لیے ہیں جو کہ میری بات سننے کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جو فیصلہ ہے وہ لیتا ہے تو وہی لوگ انشاءاللہ فائدہ لیتے ہیں آج تیب کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی فیر مانے لے